بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البلد کی آیت نمبر چار میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی قبد بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا عمومی مطلب یہ ہے کہ انسان کو دراصل اس دنیا میں مشقت اٹھانے کے لئے بھیجا گیا ہے یہ دنیا عمل کرنے کا مقام ہے آرام اور راحت کی جگہ نہیں مشقت اور پیدائش کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے مختلف پر مشقت مرحلے تیہ کرتا ہوا جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس مشقت کے نتیجے میں پہلی بار چیختا ہے پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے یہ بھی مشقت ہے پھر اپنی ماں کے جسم سے علیدگی کی مشقت سے گزرتا ہے اور رزات کی مشقتیں اٹھاتا ہے بھوک کی مشقت بھی اس کے لئے پریشان کن اور ناقابل برداشت ہوتی ہے دانت نکلنے کی مشقت سے بھی وہ گزرتا ہے پھر دودھ چھڑانے کی مشقت بھی اس کی منتظر ہوتی ہے دین و دنیا کی بنیادی تعلیم کے حصول کی مشقت اساتذہ کی فرما برداری کی مشقت پھر سانوی تعلیم اور پیشا ورانہ زندگی کی مشقتیں اہل و ایال کے حقوق کی ادائیگی کی مشقتیں اپنا گھر یا ٹھکانہ بنانے کی مشقتیں آخرت سوارنے کے لئے اللہ رب العزت کی عبادت کی مشقتیں بڑھاپے کی مشقتیں دکھ بیماریاں اور تکلیف کی مشقت کبھی قرضدار ہونے کی مشقت تو کبھی مال اور اولاد سے متعلقہ مشقتیں غرص یہ کہ ہر روز ایک نئی مشقت کا پیغام لیے ہوئے اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے حتیٰ کہ موت کی مشقت قبر کی مشقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی مشقت منکر اور نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے کی مشقت عالم برزخ کی مشقتیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی مشقتیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا انسان کب راحت و رتمنان اور سکون پائے گا آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا جب اس کا پہلا قدم جنت میں پڑے گا